موسیقی کریکزلسٹ اور فیس بک گروپ کے بعد موسٹ کومن پوسٹنگ پلیس ہے جاوب پورٹلز جی ہاں جاوب پورٹلز کی جاوبز بھی فری لانسنگ مارکٹ پلیس میں اویلیویل ہیں لیکن یہ جاوب پورٹلز ہیں کیا اور کیا پاکستان میں بھی ہمارے جاوب پورٹلز موجود ہیں یا یہ بھی وہی انریلیٹڈ چیز ہے کہ جس طرح کریکزلسٹ ہم یوز نہیں کرتے تو جاوب پورٹل بھی یہاں ویلیبل نہ ہو تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ جاوب پورٹلز ہوتے کیا جاوب پورٹلز در حقیقت وہ ویب سیٹس ہوتی ہیں جن کو یوز کر کے کمپنیز جاوبز کو پوسٹ کر رہی ہوتی ہیں یہ ایک مارکٹ پلیس ہوتی ہے جس طرح فری لانس ویب سائٹ کے اوپر جا کر آپ فری لانسنگ جاوبز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جاوب پورٹلز کے اوپر جا کر آپ جاوبز ڈھون رہے ہوتے ہیں سیکنڈ موسٹ کومن فنکشن آف دی جاوب پورٹلز ہے کہ اپلیکنٹس یعنی کہ آپ کی طرح کے لوگ جاوبز اپلائی کر سکتے ہیں ان جاوب پورٹلز پر جا کر اور تھرڈ کے اندر جو اپلیکنٹس ہیں وہ اپنا سی وی اپلوڈ کرتے ہیں وہ انفو آن دوز پورٹلز اچھا میرے نزدیک جو فری لانسنگ ویب سائٹس ہیں وہ بھی جاوب پورٹلز ہیں کیونکہ وہاں بھی تو آپ جا کے جاوبز لے رہے ہیں نا آپ اپنا پروفائل بھی بناتے ہیں جو کمپنی ہوتی ہے وہ جاوب پوسٹ بھی کرتی ہے اور جو اپلیکنٹ ہوتا ہے وہ جاوب کے اوپر بیڈنگ کرتا ہے پروڈجٹ کو ون کر لیتا ہے لیکن جو ایکچول کور جاوب پورٹلز ہوتے ہیں اس کے اندر کمپنیز فل ٹائم جاوب آن دیئر پرمیسز وہ پوسٹ کر رہی ہوتی ہے پھر جس کے اوپر آپ جاوبز کو اپلائی کرتے ہیں وہ اپلائی کر کے پھر آپ کے انٹیویو پروسس ہوتا ہے پھر آگے کہانی جو ہے اس سے آگے چلتی ہے تو ایز ای فری لانسر آپ ان جاوب پورٹلز پہ جا کر جاوب کی پوسٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں یا اکثر آپ کو یہ بھی رول ملتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے اچھا ٹیلنٹ ڈھونڈ کے لانا ہے تو بزنسز جاوب پورٹلز کیوں یوز کرتے ہیں اس پہ تھوٹی سی نظر ڈالتے ہیں سب سے مین لیزن بزنس کو جاوب پورٹلز کو یوز کرنے کی جو ہے وہ ہے آٹومیٹیڈ ریکروٹمنٹ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان کی اگر ایزیمپل لے لیں تو ہر دوسرے بندے سے بات کرنا ہے کہ پاکستان میں جاوبز نہیں ہے یہاں بندہ پڑھ پڑھ کے ڈگرییاں کماتا رہتے ہیں لیکن جاوبز نہیں ملتی ایسا بلکل نہیں ہے آپ اگر ایچ آر والےوں سے بات کریں ایچ آر والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپنیوں میں جن کی رسوانسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے اچھے ٹیلنٹ کو فائنڈ کر کے کمپنی جوائن کروانی ہے تو سب سے زیادہ جاوب پورٹلز کو ایچ آر والے یوز کر رہی ہوتے ہیں اگر آپ کبھی کسی ایچ آر والے سے بات کریں تو وہ ہمیشہ آپ کو یہ کہا کہ ہمیں اچھا ٹیلنٹ نہیں ملتا ہمارا پاس جاوبز موجود ہیں بندے نہیں ملتے ہیں تو اس وجہ سے جب بھی جاوب پورٹلز یوز کوئی کمپنی کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس پروسس کو آسان بنا رہی ہوتی ہے وہ آٹومیٹ کر رہی ہوتی ہے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں ان پورٹلز کے اوپر پر اپروچ کرتے ہیں تاکہ جاوب ان کو آفر کی جا سکے دوسری ریزن جاوب پورٹلز جس کی وجہ سے کمپنی یوز کرتی ہیں وہ ہے ریپوٹیشن بوسٹ مطلب یہ کہ آج کل کے آئی ٹی کی دور میں ہر چیز ہی ڈیجیٹل ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہو رہی ہے تو اگر آپ کی کمپنی جو ہے وہ کسی جاوب پورٹل پر اویلیبل نہیں ہے تو جو دیکھنے والا یہ اپلیکنٹ ہے وہ ہی سوچے گا کہ یہ کمپنی پروگریسیو نہیں ہے ان کا ٹیکنالوجی سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو اس سوچے سے پتہ نہیں مجھے جاوب اپلائی کرنی چاہیے یا نہ کرنی چاہیے تو اگر ایک اچھا کینڈیڈیٹ یا اپلیکنٹ جاوب اپلائی نہیں کر رہا تو کلائنٹ کی کمپنی یعنی کہ آپ کی کمپنی کو کبھی بھی اچھا ریسورس نہیں ملے گا تو اکثر کمپنیز جو جاوب پورٹل یوز کرتی ہیں وہ ریپوٹیشن کو بھی بوسٹ کرنے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ جو کرنٹ ٹیکنالوجی کے نارمز ہیں اس کو ذہن کے اندر رکھیا تیسی مین ریزن ہے فائنڈنگ ٹیلنٹ جو مین فنکشن ہے اور فائنڈنگ ٹیلنٹ کے اندر جو ہے چونکہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں لوگوں کی انفرمیشن ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس کو اپروچ کرنا ہے کس کو اپروچ نہیں کرنا جاوب پورٹل کے بارے میں یہ تمام چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی لیکن میں نے ابھی تک آپ کو یہ نہیں بتا ہے کہ جاوب پورٹل کی کوئی ایک زیمپل کیا ہے پاکستان کے کانٹیکس میں اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھو کہ آپ مجھے بتاؤ کہ کون سا جاوب پورٹل ہے جو پاکستان میں اگزیسٹ کرتے ہیں اور بہت بڑا ہے کوئی ذہن میں آیا ہے آپ کے نام میں آپ کو ایک زیمپل دیتا ہوں پاکستان کے پرسپیکٹیو میں جو سب سے بڑا جاوب پورٹل میرے نظریک ہے وہ اس ٹائم شاید روزی ڈاٹ پی کے ہے جس کے اوپر لوگ اپنی جاوبز کو پوسٹ کرتے ہیں اور اپلیکینٹ اپنا سی وی بناتے ہیں اور وہاں سے جاوبز اپلائی کرتے ہیں لنکڈین is another job portal حالانکہ وہ نیٹورک ہے سوشل نیٹورک ہے but it's another job portal اور اس کے علاوہ دنیا کے لیول پہ seek job جو ہے وہ بھی بہت بڑا جاوب پورٹل ہے اور jobstreet.com جو ہے وہ بھی بہت بڑا جاوب پورٹل ہے اس کے علاوہ different websites in different ملکوں کے ساب سے تو as a freelancer آپ کے لیے ان سب میں کیا کام ہے آپ کے لیے کام یہ ہے کہ جب آپ freelancing دنیا میں بیٹھیں تو ہو سکتا ہے کینڈا کی کوئی ایک company جو آپ کو کہہ رہی کہ بھئی آپ کا کام یہ ہے کہ یہ website ہے جو جاوب پورٹل ہے اور آپ نے regularly وہاں ہماری ads کو update کرنا ہے ہم آپ کو generic information دے دیا کریں گے لیکن اس کو پہ content لکھے add بنا کے آپ نے اس پہ upload کرنی ہے ایک تو یہ کام ہو سکتا ہے دوسرا یہ بھی کام ہو سکتا ہے کہ اس job کے against جتنے cv's آتے ہیں ان کی sorting کریں ان کو numbers یا numbering کریں اور data entry کر کے ہمیں وہ information provide کریں اور اس کے علاوہ چند اور بھی job portal related job ہیں جو جب آپ freelancing market place کو visit کریں گے تو وہاں آپ کو نظر آئیں گے دوستو یہ job portal کی job بہت زیادہ available نہیں ہیں لیکن ہیں اور اس کو کرنے والے لوگ بھی کام ہیں اس وجہ سے job portal کی job آپ نے گھبرانہ نہیں ہے standard simple jobs ہیں ads بنائیں post کریں data entry کریں اور اس کے limited یا ایک اچھے طریقے سے پیسے کمائیں